موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم می دیر سٹوڈنٹس اینڈیویورز السلام علیکم میں ہوں پروفیسر نصیر احمد غازی اور پچھلے ویک جو میں نے سیریز شروع کی تھی لینگویج کے بارے میں جس کا ٹائٹل تھا How to Learn English Language آج اس کا سیکنڈ لیکچر ہے اور جیسے کہ میں نے پچھلے لیکچر میں آپ کو بتایا تھا کہ یہ ایک سیریز ہوگی 20-25 لیکچرز کی جس کے اندر کمپلیٹ انگلیش لینگویج کو کیسے سمجھنا ہے کیسے لکھنا ہے ہم اس کو دیکھیں گے تو اس لیے وہ سٹوڈنٹس جنہوں نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا بچو فوراً اس چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ میری جو ہر آنے والی ویڈیو ہے وہ آپ تک پہنچ سکے اور اس ویڈیو کو پچھلی ویڈیو کی طرح ایک ایک لفظ کو بڑے غور سے سننا ہے بچو یہ بڑے ایمپورٹنٹ لیکچرز ہیں اور جس طرح میں نے پچھلے لیکچر میں کہا تھا کہ یہ لیکچرز صرف ایک میٹرک یا انٹر کے سٹوڈنٹ کے لیے نہیں ہیں میٹرک کی کلاس سے لے کے ایمی لیول تک اور ایون ایمی کے بعد وہ بچے جو ٹیچنگ لائن میں آ جاتے ہیں جو بچے ٹیچنگ کی طرف جا رہے ہیں جو فریش گریجویٹس ہیں اور وہ سکولوں میں کالجوں میں پڑھانا چاہتے ہیں میں نے پیشے لیکچرز میں ملتا ہے تھا کہ اکثر ان کو یہ پرابلمز پیس آتی ہیں کہ they know language they can write very good English but they know nothing about language تو یہ جو لیکچرز ہیں they will tell you everything about language and how to use language ٹھیک ہے so یہ ہمارا جو سیریز ہے اس کو بچوں آپ نے بہت سیریسلی لینے deeply study کرنے اور جسے ہم نے پھر پیشے لیکچرز میں کہا تھا کہ اس کو ان ویڈیوز کو دیکھتے وقت یہ میرا تیس سال کا experience ہے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں آپ نے ساتھ ایک register رکھنا ہے اس کے اوپر چیزیں نوٹ کرنی ہیں تب آپ کو فائدہ ہے اگر آپ صرف ویڈیو ہی دیکھ رہے ہیں تو اس کا یہ advantage بھی ہے آپ کو کہ آپ کو جہاں کوئی problem ہو point سمجھ نہ آئے تو آپ اس کو پیچھے reverse کر کے دوبارہ دیکھ سکتے ہیں اس point کو سمجھ سکتے ہیں یہ کوئی class کا lecture تو نہیں کہ جو ختم ہو جائے گا اس میں تو آپ جب چاہیں اس کو دو دفعہ دیکھنا چاہیں plus اگر آپ کی کوئی queries ہیں اگر آپ کی کوئی questions ہیں تو آپ اپنے جو نیچے جہاں آپ اپنے comments دیتے ہیں وہاں اپنی problem بھی share کر سکتے ہیں میں وہ problem انشاءاللہ جو بھی آپ کی problem ہوگی جتنی میری اقل ہے ممکنہ اس کے مطابق میں اس کو share کرو گا ٹھیک ہے اب بچوں پچھنا lecture جو شروع کیا تھا آج میں پہلے start کروں گا اس کی چھوٹی سی summary brief سی اس کی سمری کے بارے میں کہ ہم نے اس میں کیا کیا چیزیں discuss کی تھی تاکہ اگر وہ student جس نے فرض کریں وہ lecture نہیں لیا یا نہیں دیکھا وہ آج سے شروع ہو رہا ہے تو اس کو تھوڑا idea ہو یہ پچھلے lecture اور یہ میرے ہر lecture کا style ہوگا کہ جب میں اگلا lecture start کروں گا تو پچھلے lecture کی ایک summary ضرور بیان کروں گا تاکہ ایک continuity آپ کی ہوتی جائے اور اگر آپ bell icon کو push کر دیں گے تو اس کا یہ فائدہ ہوگا کہ automatically آپ کو next video مل جائے گی so if you are a good learner and if you want to really learn english ان videos کو بچوں بہت seriously دیکھیں ٹھیک so سب سے پہلے چیز جو ہم نے پچھلے lecture میں دیکھی تھی وہ یہ تھی کہ what is a language language کیا ہوتی میں نے details میں نہیں جانا صرف بتا رہا ہوں کہ ہم نے کیا کیا چیزیں discuss کی تھی اس کے اندر پہلی چیز تھی کہ language کیا ہوتی ہے اور ہم نے کہا کہ language کیا ہوتی ہے it's a structural system of communication یعنی communication ایک اشاروں سے یا لفظوں سے نہیں بلکہ ایک structure کے ذریعے جس کو آپ sentence کہتے ہیں اس کے ذریعے کی جاتی communication ہوتی میں آپ سے باتیں کہا رہا ہوں یہ communication ہے ٹھیک دوسری چیز جو ہم نے اس نے دیکھی وہ تھی کہ اس کی importance کیا ہے تو ہم نے اس کو دو point of view سے دیکھا ایک یہ کہ اس کی importance یہ ہے کہ international language ہر جگہ پر ہمیں نظر آتی ہر جگہ پر استعمال ہوتی اور دوسری جو سب سے important چیز یہ تھی کہ ہماری study میں یہ L2 کا کردار دا کرتی L1 ہماری national language یہی first language اردو جو ہم پڑھتے ہیں سبق پڑھتے ہیں سیکھتے ہیں تو ہم اردو language بولتے ہیں اور second language جو ہے جب ہم اردو نہیں کرتے تو ہم انگلیش کرتے ہیں so انگلیش being our second language ٹھیک ہے اس لیے بھی یہ بہت important ہے ٹھیک تیسری چیز یہ تھی کہ پھر اس کو acquire کیسے کرنا ہے تو ہم نے کہا چار skills کا ہمیں بتانا چاہیے listening, speaking, reading, writing اور ان کو ہم نے دو ایسوں میں تقسیم کیا کہ receptive skills اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر receive کرنے کی دو skills بنائی ہیں ایک ہے listening سنتے ہیں دوسرا reading پڑھتے ہیں یہ دو ذریعے ہیں تیسرا کوئی ذریعے نہیں ہے یہ دو ذرائے ہیں جس سے ہم علم حاصل کرتے ہیں productive skills یعنی بول کے speaking جو میں آپ کے ساتھ کر رہا ہوں and writing جو آپ نے paper میں کرنا ہے تو ہمارا جو education system ہے اس میں شاید speaking کا تو اتنا رول نہیں آتا لیکن writing کا بہت رول آتا ہے تو اس لیے ہمارا یہ جو language course بھی جو ہے یہ basically writing پہ زیادہ زور دے گا لیکن اس کا مطلب یہ نہیں میں نے جیسا پیشنل لیکچر میں کہا تھا میرا یہ ایمان ہے if you can write a sentence you can speak a sentence اگر آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ I am a student of I am English تو آپ یہ بول بھی تو سکتے ہیں اگر آپ لکس یہ سکتے ہیں تو آپ بول بھی سکتے ہیں ٹھیک اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ اس کے لیے کون کون سا knowledge چاہیے تو ہم نے دیکھا کہ اس کے لیے دو knowledge چاہیے بڑے دھیان سے یہ point سننا ہے دو knowledge چاہیے ایک knowledge of vocabulary یعنی words کی collection کوئی دنیا کا جملہ بنائیں کوئی words چاہیے عربوں ہزاروں کروڑوں words ہیں ان words کو اگر ہم squeeze کر دیں ایک family ملے آئے تو یہ vocabulary کے nine elements بنتے ہیں جو اس دنہ میں پڑے تھے جن کو آگے میں ڈیٹیل سے پڑھ لیں ایک ایک کو میں نے الگ الگ آپ کو پڑھاؤں گا انشاءاللہ nine elements اور ان کا usage nine elements noun pronoun verb adjective adverb conjunction preposition interjection یہ آٹھ اور نوہ جو ہے میں نے کہا تھا جس کو ہم کہتے ہیں determiner وہ ہے article اس کو بھی ہم نے part of speech میں شامل کر لیا basically وہ determiner یہ nine elements ہیں جو language بناتے ہیں پیپیشنی لیکچنور میں کہا ان nine کو کا استعمال پتا ہونا چاہیے یعنی مثال میں نے پین کیا آپ کو دی تھی کہ یہ کیا ہے میرے ہاتھ میں یہ ایک پین ہے اس کو جب میں نے یہ میرے ہاتھ میں یہ پہچان ہے جب میں نے اس کو فکرے میں استعمال کرنا ہے تو وہ اس کا استعمال ہوگا کہاں کرنے شروع میں کرنے درمیان میں کرنے end میں کرنے وہ اس نے نہیں بتانا اس کے لیے ہمیں art elements of structure چاہیے اور art elements of structure کیا تھے subject verb object اور PMRT place manner reason time extension اور MPS اب بچوں اس میں جو سمجھنے والی چیز ہے جو بہت important ہے اس میں بتاہی تھی لیکن آج شروعات ہی اس سے ہوگی کہ ان دونوں میں 9 elements ہوگے vocabulary کے 8 elements ہوگے structure کے ایک element ان میں ایسا ہے جو دونوں میں common ہے اور وہ ہے verb ثابت کے اوپشے lecture میں بھی کہا تھا کہ there can be no sentence without verb کسی نہ کسی شکل میں verb کا آنا ضروری ہے there can be a sentence without subject it can be without object it can be without extension یا additional لیکن not without verb کیونکہ verb مرکز ہے یاد رکھو کسی بھی زبان کا جو مرکز ہے وہ verb ہے کیونکہ اس کائنات کا مرکز verb ہے دیکھو نا اگر ہم کائنات کی بات کرتے ہیں تو جو سب سے origin ہے وہ کیا ہے یہ ہے existence کیا ہے ہونا اور ہونا کیا ہے verb تو اس لئے آپ سمجھلو کہ دنیا کا سب سے پیدا لفظ کیا ہے ہے ٹھیک جسے اللہ نے کہا ہو جا اور ہو گیا تو یہ verb تھا action تھا اللہ نے action کہا ہو جا ہو گیا سو اس کے اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ ایک structure جو ہوتا ہے وہ کتنی شکلوں میں آ سکتا ہے ایک element جو ہے structure element ہم نے کہا آٹھ ہے ہر element کتنی شکلوں میں آ سکتا ہے تو ہم نے دیکھا تین شکلوں میں آ سکتا ہے phrase clause اور word لفظ کی شکل میں phrase کی شکل میں clause کی شکل ہم نے کہا word word ہی ہوتا ہے phrase جو ایک سے زیادہ الفاظ ہوں لیکن میں verb نہیں ہوتا clause ایک سے زیادہ الفاظ ہوں لیکن میں verb ٹھیک یہ ہم نے پڑھا تھا آج ہم اس کی ڈیٹیل پڑھیں گے یہ ہم نے صرف ہم نے introductory lecture تھا اس کے بعد ہم نے پڑھا کہ clauses جو ہوتے ہیں ان کی types کیا تھی ہم نے دیکھا دو types تھی independent clause جو مکمل مائن نہیں دے subordinate clause جو نام مکمل مائن دے اس کو بھی پڑھیں گے اس کے بعد ہم نے دیکھا تھا کہ sentence کیا ہوتا جملا کیا ہوتا جملا کیا ہوتا ہے group of words arranged in such a way that gives complete meaning جو مکمل مائن ہی دے ہم اس کو کہتے یہ کیا ہے یہ ہے sentence اب اس sentence کے دو پارٹ ہم نے بنائے subject اور predicate اور میں نے کال پیشری لینا مفہول بھی انگلیش کے مطابق subject active sentence کا subject فائل ہے اور passive sentence کا subject انگریزوں کے مطابق مفہول ہے یعنی ان کے نزدیک subject کا مطلب ہے جس کی بات ہو رہی ہے اور جو بات ہو رہی ہے وہ predicate ہے ٹھیک اس کے بعد پھر ہم نے دیکھا کہ جو structural structures ہوتے ہی کتنی قسم کی ہوتے ہوتے ہیں بریف لی نام ہی بتایا تھے simple اس کے بعد structure اس کے بعد compound structure اس کے بعد complex structure اور compound complex structure یہ چیزیں آپ کو بتائی تھی پھر ہم نے دیکھا جو formative elements ہیں وہ کیا ہوتے ٹھیک formative elements وہ ہیں جن سے formula بنتا ہے formative element وہ ہم tenses میں پڑھیں وہ تین ہوتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں سبجیکٹ سوری سینٹنس کے وہ ہوتے ہیں simple active passive ٹھیک ہے simple فکرہ active فکرہ passive فکرہ یعنی جو formation ہوتی ہے وہ تین شکل دنیا کا کوئی فکرہ ہم بول دیں دنیا کا کوئی فکرہ وہ یہاں simple ہوگا وہ یہاں active ہوگا وہ یہاں passive ہوگا اب ہم اس کا علم ہونا چاہیے آگے چل کے یہ سارا ڈیٹیل میں ڈسکار اب اگلے جو lectures ہیں بچو ان میں یہی چیزیں ایک ایک کر کے آنگی lecture میں آپ کو ایک list دے دی تھی میں وہ list ہی بول رہا ہوں اور ان کو ایک ایک کو پک کریں گے اور اس کے بعد پھر ہم نے دیکھا کہ یہ تو اس کے formative types ہیں کہ simple فکرہ ہو active ہو اس کا ملاق کوئی بھی فکرہ آپ لکھیں وہ ایک ہی فکرہ کچھ حصہ simple کچھ حصہ active کچھ حصہ passive بھی ہو سکتا active passive combination بھی ہو سکتا ہے pure active بھی ہو سکتا ہے simple بھی ہو سکتا ہے اور آخری چیز جو میں discuss کی تھی main types کی ہوتی ہیں assertive sentence interrogative sentence imperative sentence exclamatory sentence اور optative sentence اب یہ وہ چیزیں ہیں جو ہم نے پچھلے lecture میں discuss کی تھی یہ چیزیں ہوتی ہیں اب ہم آ جاتے ہیں کہ آج ہم اب ان کو تھوڑا سا elaborate کریں گے تو سمجھ نے آج کا lecture basically اب شروع ہوا یہ تو تھی ایک تمہید یہ تو تھی ایک summary of the previous lecture now we come to the point ہم اس point پہ آگے ہیں کہ آج ہم نے انہی میں سے یعنی وہ لسٹ ہے points جو short ہوں گے mix بھی ہو سکتا ہے لیکن کوشش ہوگی کہ الگ lecture ہو ٹھیک ہے وہ ہم شروع کریں گے structure کے elements ٹھیک ہے تو structure ہم نے دیکھا کہ structure کے دو طرح elements ہوتے یہ پیش lecture میں ہم نے کہا تھا main elements of structure اور additional elements جن کو extension کہتے ہیں main elements کیا تھے subject verb object ٹھیک ہے main elements کون سے ہیں subject verb object subject ہم کس کو بولتے ہیں ہم زبان میں file یعنی کام کرنے والا verb یعنی کام اور object یعنی مفور جس پر کام کیا جا رہا ہے چاہے وہ جاندار ہو یا بے جان اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا اب ان کو جب ہم انگلیش میں use کرتے ہیں تو کیسے کرتے ہیں تو بیٹا بچوں کچھ ہوتے ہیں short cuts انگریز جب انگلیش سیکھتا ہے تو اس کے لیے ہماری انگلیش L2 ہے اس لیے دو چیزیں آپ نے اپنے ذہن میں رکھنی پہلی چیز پکی اپنے دماغ میں بٹھا لیں کہ مرکز جو ہے وہ language کا چاہے وہ انگلیش ہو چاہے اردو ہو چاہے فارسی ہو چاہے پنجابی ہو چاہے عربی ہو وہ ہے verb مرکز کون ہے کہ سب سے امپورٹنٹ چیز ہونا ٹھیک یہ مرکز ہے ایک تو یہ بات یاد رکھنی دوسری بات بچوں بہت امپورٹنٹ جو ہمارے بچے میں نے دیکھا اکثر غلطی کرتے اور وہ کیا ہے کہ اردو structure کیونکہ ہم structure کی بات کرنے لگے وہ کیا بلری کے بات بات نہیں ہوئی وہ آکے جا ہوگی structure کا English structure کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں ہمارے بچے بہت بڑے بڑے blenders کرتے ایک تو لفظوں کے مثال طور پر لفظ ہے اس کی بچے کو پوچھیں ہے کہ English کیا is بالکل ٹھیک English کیا is مثلا میں ایک teacher ہوں یا تارک ایک teacher ہے تو ہم کہیں تارک is a teacher اب چونکہ بچے کے ناشوری طور پر ذہن میں یہ بیٹھ کیا حاصل طور پر چھوٹی level کا بچہ ہوگا even ma level کے بھی کرتے ہیں کہ ہے کی اردو کیا ہے English کیا is اب اس کو فکرہ دے دیں تارک school جاتا ہے تارک goes نہیں تارک is go school یا to school تارک is اب is اس نے کیوں نہ گایا کیونکہ ہے آگیا گو کیوں نہ گایا جاتا آگیا اب اس نے کیا کیا جاتا کی انگلیش الگ بنائی ہے کی انگلیش الگ بنائی کیونکہ اس کو ہے کا مطلب پیچھے پڑھا گیا تھا تارک ایک لڑکا ہے اب تارک is go to school جو کہ غلط فکر ہے اب اس کو یہ نہیں پتا کہ جو لفظ go ہے اس کا اردو میں مطلب ہے جاتا ہے ہے اس کے اندر ہی ہے اب بچہ یہ نہیں سمجھ رہا تو یہ فرق بچو اردو لینگویج کا اور اردو میں verb کے استعمال کا اور انگلیش میں verb اردو بہت آسان زبان ہے لیکن انگلیش difficult language ایک بات دوسری structure میں کوئی ان کا آپس میں تعلق نہیں اردو میں سبجیکٹ انگلیش میں سبجیکٹ پہلے آتا ہے مومن کیا فارمول ہوتا ہے کہ سبجیکٹ verb object پہلے سبجیکٹ آئے گا پھر verb آئے گا پھر object آئے گا یہ اردو ہو گیا انگلیش ہو گیا اردو میں سبجیکٹ کے بعد object آتا پھر verb آتا ہے میں cricket کھیلتا ہوں میں cricket کھیلتا ہوں تو میں ہو گیا سبجیکٹ ٹھیک ہے cricket ہو گئی object اور کھیلتا ہو گیا verb اب I cricket play انگلیش کیا ہوگی پھر I میں cricket cricket کھیلتا ہوں play جبکہ کیا ہونا چاہیے I play cricket سو اس کا مطلب کیا ہوا جو بچہ I play cricket کو I cricket play کہہ رہا ہے اس کا قصور یہ ہے کہ وہ اردو کی ترتیب کو انگلیش میں convert کرنے کی کوشش کر رہا ہے جو کہ بالکل غلط ہے سو یاد رکھو بچوں دو چیزیں آپ نے پہلا جملہ پہلا لف سیکھنے سے پہلے اپنے دماغ میں ڈالنی ہے ایک یہ کہ مرکز ہے آگے آپ کو پتا چل جائے اور دوسری ہر چیز ورب کے گرد گھومتی ہے اور دوسری کہ اردو سٹرکچر کا انگلیش سٹرکچر سے کوئی تعلوم نہیں اس کا مطلب اس میں صرف ڈکھیں ایک ایک کر رکھتے جائیں گے ترتیب اردو کی نہیں ہوگی صرف وہاں سے یعنی اردو کا فکرہ لیں گے اس کو توڑ دیں گے لفظوں میں بدل دیں انگلیش کا فارمولا بنائیں گے وہ لفظ وہاں فٹ کرتے جائیں گے مثلا ا کی جگہ اے آگیا بی آپ نے یہ چیز ذہن میں رکھ نی ہے کہ words ہم نے لینے ہے اردو سے اور ان کو fit کرنا ہے انگلیش کی جگہ سو structure ہمارے دماغ میں انگلیش کا ہونا چاہیئے اردو کا لینہ چاہیئے بس کیونکہ ہم acquire کون سی لینگویج کر رہے ہیں ہم سپیکر ہیں L1 کے 2 کون ہے L1 کون کو ہم نے توڑ دینا ہے L1 جتنا مرضی لمبا فکرہ ہو ہمارے لیے وہ لفظ مس اس سے زیادہ اس کی value نہ ہم نے سمجھ نہیں ہے نہ ہمارے نزدیک ہونی چاہیے اس کو ہم نے اس کے اندر fit کر دی یہ چیز یہ دو باتیں ایک تو verb نہیں کیونکہ پھر آپ follow ہی انگلیش کو کروگے نا اردو کو بیچ میں لاؤ نہیں problem کہا آتی ہے جہاں vocabulary میں بھی اردو کو بیچ میں لے آتے ہیں اور structure کو بھی بیچ میں لے آتے ہے جب اس کو بیچ میں لاتے ہیں یہ problem کا باعث بنتی ہے ٹھیک اچھا آٹھ elements میں سے سات elements جو ہم نے ڈونڈنے ہیں وہ verb کے ذریعے ڈونڈنے اب فرض کریں کہ ایک subject یا object اگر ہم نے فکرے میں دیکھنا ہو یعنی فائل اور مفہول دیکھنا ہو یہ شورٹ کٹس ہیں دیکھو یاد رکھو پیش لیکچر میں بھی کہا تھا کہ انگلیش language میں جہاں قانون ہیں وہاں exceptions بھی یعنی یہ قانون ہے اور یہ ساتھ exceptions ہے ابھی نہیں رکھیں کہ 95% کام کس طرح ہوتا ہے 5% کو بعد میں سوچیں پہلے 95% پہ اب حاصل کریں 5% کی بات بعد میں کریں لیکنے بیچ بیچ میں آپ کو مثال دینے کے لیے بتاؤں گا مرکز ہے اگر ہم نے کسی فکرے میں سبجٹ کو ڈون ہے تو ہم کس سے پوچھیں ہم verb سے پوچھیں verb is our best friend in english language verb جو بھی ہوگا ہم اس سے question کریں who what جاندار ہوگا تو who بے جان ہوگا تو what اور اردو میں سوال کریں کون مثلا تارک کرکٹ کھیلتا ہے فرض کریں تو ہم کیا کہ verb کھیلتا ہے یا اسلم سکول جاتا ہے تو verb کیا ہے ہم نے اس فکر میں اردو میں صرف کیا دیکھ نے کہ verb کیا ہے verb ہے جاتا ہے اب اس کو سوال کرو کون جاتا ہے سوال کرو کون جاتا ہے جواب آئے گا اسلم یا فرض کریں تارک جو بھی ہے اس کا مطلب ہے کہ ہم نے verb کو question کیا کون اس نے ہمیں subject دے دی اسی طرح اگر ہم verb کو question کریں کیا کسے کس کو کیا کسے کس کو اور میں نے پھر کہ یہ question کرنے کی ضرور ہمیں ہے انگریز کو نہیں ہے ان کو ہمارے لئے یہ problem ہے کہ ہم نے سوال object کو دونے کے لئے کرنے کیا کس ہے مثلا اسلم school جاتا ہے میں ہم نے کہا اسلم verb جاتا ہے کون جاتا ہے اسلم جاتا ہے تو اسلم کیا ہو گیا subject کیا جاتا ہے کیا جاتا ہے تو اس کا جواب school نہیں آیا کسے جاتا ہے school نہیں آیا کس کو جاتا ہے school نہیں آیا ثابت کیا ہوا کہ school اس فکرے میں object نہیں تھا ٹھیک وہ کیا تھا آگے دیکھتے ہیں اگلا فکرہ اسلم کو استاد سے ڈانٹ پڑتی ہے اسلم کو استاد سے ڈانٹ پڑتی ہے verb کیا ہوا ڈانٹ پڑتی ہے کون ڈانٹ تا ہے استاد بات کس کی ہو رہی ہے اسلم کی اسلم پہلے آ گیا تو پیسیو کا فکرہ ہو گیا تو اسلم کو ڈانٹ کسے پڑتی یہ نہیں کہیں کہ ڈانٹ کون کو پڑتی ہے ہم نے کیا کہا ڈانٹ کسے پڑتی ہے کس کو پڑتی ہے ٹھیک ہے تو ڈانٹ کسے پڑتی ہے اسلم کو کون ڈانٹ رہے استاد یا کون بھی کہہ سکتے ہیں پیسیو ڈانٹ پڑتی تو وہ ہو گیا استاد تو فکرہ ہے اسلم کو استاد سے ڈانٹ پڑتی ہے تو انگلیش کیا ہوگی اسلم is punished by the teacher آپ دیکھو verb کیا آیا ڈانٹ پڑتی ہے یا سزاد ملتی ہے یا کوئی بھی اس طرح کا verb use کر لیں پیسیو کی سینس میں جس سے ملتی ہے جس سے ملتی ہے وہ پہلے آ جائے گا جس کو ملتی ہے اور جس سے ملتی ہے وہ بعد میں آ جائے گا تو جب ہم یہ فکرے آپس میں جوڑتے ہیں تو یہ سوال اگر ہم اپنے دماغ میں بٹھا لیں کہ سبجیکٹ کو ڈونڈ نا ہے تو ہم نے سوال کرنے کون انور لہور جاتا ہے ورب جاتا ہے کون انور بچے باغ میں کھیل رہے ہیں کون بچے بچے سبجیکٹ ہو گئے اسی طرح مسلنہ اگر ہم ایکٹیو کئی فکرہ لیں اور میں کہتا ہوں بچے کہانیا لکھ رہے ہیں تو ورب کیا ہے لکھ رہے ہیں کون لکھ رہے ہیں بچے کیا لکھ رہے ہیں کہانیا تو بچے کیا ہوئے سبجیکٹ کہانیا کیا ہوئیں آبجیکٹ لکھنا کیا ہوا ورب تو بچوں اس طرح آپ نے تو فارمولا کیا بن گیا ایزی فارمولا کہ اگر ہم نے ایک فکرے میں سبجیکٹ تلاش کرنا ہو تو ہم اپنے دوست یعنی ورب سے پوچھیں کہ کون اور وہ ہمیں بتا دے گا یہ سبجیکٹ ہے اور اگر ورب سے پوچھیں گے کیا کسے کس کو تو وہ ہمیں بتا دے گا آبجیکٹ لیکن یاد رکھیں یہ اردو صرف انفاظ ہیں ترتیب اردو کی نہیں رکھنی دیکھ رہا اردو میں فکر آ رہے تارک کو استاد سے سزا ملتی ہے اب سزا ملتی ہے سب سینڈ پہ آ رہے اس تارک پہلے آیا کو استاد تارک اور استاد ساتھ ساتھ آگے انگلیش میں ایسا نہیں ہوگا کبھی اردو کے سٹرکچر کو بیچ میں نہیں لات یہ تو تھے main elements پھر سن لیں main element کا formula subject دون کون کون اور کون کی family کا کوئی بھی لفظ object دون دون کیا کس سے کس کو object مل جائے چاہے فکر active ہو چاہے فکر passive ہو اب میں آپ کے سامنے دو تین مثال نے دی ہے اسی طرح جب ہم extensions ڈون نے اب extension ہم نے ڈون نے تو پانچ extension ہے place manner reason time پیشنے lecture میں کہا تھا یہ میں نے ہوت سرچ کیے کہ فارمولے میں کیسے اس کو شامل کرنا ہے ترتیب کیسے رکھنی ہے اب ترتیب 95% ٹھیک رہتی ہے 5% پھر exception ہے وہ پہلے کہا وہ انگلیش میں ہے اس کچھ نہیں کر سکتے تو اب دیکھو PMRT اور پانچ ہوا ہے MPAs اس کو الگ کر دینا بھی ان چار کو آپ لے لیں اب subject verb object ہوگے main باقی پانچ کیا ہیں extension کیا کہا تھا پرشنے lecture میں extension یا additional تو جو extension ہے place اگر فرض verb کو سوال کیا کریں کہاں مثلا اسلم school جاتا ہے verb جاتا ہے verb جاتا ہے کون جاتا ہے اسلم subject کیا جاتا ہے کچھ نہیں کسے جاتا ہے کچھ نہیں کس کو جاتا ہے کچھ no object کہاں جاتا ہے school تو school کیا ہوا اس کا پھر verb ہوا اور اس کے بعد place آگے اسلم school جاتا ہے اسلم goes to school ٹھیک so place اگر ہم نے ڈونڈ نہیں ہے تو سوال کیا کریں گے کہاں place کے بعد کیا آتا ہے manner manner کیا ہوتا ہے انداز کسی بھی چیز کا جو انداز ہے اس کو ہم کہتے ہیں یہ اس کا کیا ہے manner ہے manner کے لئے سوال کیا ہوتا ہے کیسے پھر کس کو پوچھنے verb کو کیوں پوچھنے verb مرکز ہے کیسے مثلا تارک بہت تیز دوڑتا ہے پھر اردو کا فکر ہے اس میں صرف ہم نے دوست کو لینا ہے دوست کون ہے verb دوڑتا ہے سوال کرو کون دوڑتا ہے تارک تارک کیا گیا سبجیکٹ کیا دوڑتا ہے کچھ نہیں کسے دوڑتا ہے کچھ نہیں کس کو دوڑتا ہے کچھ نہیں no object تو سبجیکٹ ہوا تارک اس کے بعد verb کیا ہوا دوڑتا ہے runs اس کے بعد کہاں دوڑتا ہے کوئی نہیں کیسے دوڑتا ہے تیز very fast تو فکرہ کیا بن گیا تارک runs very fast تو یہ اس کا بھاگنے کا انداز ہو گیا نا دیکھو فکرے بن رہے ہیں ضروری نہیں اور تو آپ کو ذمہ تہہہ تھا کہ ہر فکرے میں سبجیکٹ ہو یا object اگر سبجیکٹ تو object بھی ہو نہیں active میں سبجٹ کا ہونا ضروری ہے پیسے ریزن کے لئے سوال کیوں ریزن وجہ کیوں مثلا کوئی بھی سوال کس ہوگا verb کو ہوگا مثلا وہ کتابیں خریدنے لاہور جا رہا ہے پھر verb کیا ہوا جا رہا ہے کون جا رہا ہے وہ کون جا رہا ہے وہ کیا جا رہا ہے کس جا رہا ہے کہاں جا رہا ہے لاہور کیوں جا رہا ہے کتاب میں خرید رہے تو ہم کیا کہیں گے he is going to لاہور to buy books آپ دیکھو پہلے subject آیا پھر verb آیا پھر place آئی اگر object نہیں ہے تو اس کے بعد پی یہ نہیں کہ ہم نے ایم کو پہلے لے آئے پی کو بعد میں لے آئے کوئی exception پھر کوئی ایک پرسنٹ پچانویں فکروں میں یہ رول لگے گا ہو سکتا ہے کئی exception انگلیش میں آجائے اسی طرح جب ہم وقت کو دیکھنا ہو پی ایم آر ٹی آر میں کرسکتے ٹھیک یہ ہوگے چار پھر سننے پلیس کا سوال کہاں مینر کیسے ریزن کیوں ٹائم کب ٹھیک اور ترتیب بھی یہ زیر میں رکھنے ترتیب کو ہم نے اپنی مرضی سے نہیں بدلنا آگے چل کے ایڈیوانس سٹیج پہ جب ٹینس پڑھاؤں گا تب بتاؤں اس میں تھوڑی بہت رد بدل کیسے کرتے ہیں وہ آگے چل کے بتاؤں گا ابھی تو بیسک چیزیں پڑھ رہے ہیں ٹھیک اس کے بعد آجاتا ہے ایم پی ایز ایم پی ایز کا مطلب کیا اپتا ہے تھا میڈ پوزیشن ایڈ ورپ نامین کا کیا ہے میڈ پوزیشن ایڈ ورپ یہ وہ الفاظ ہوتے ہیں جو وقت کی علامت تو ہوتے ہیں لیکن اصل وقت کو ظاہر نہیں کرتے دیکھو ایوری ڈی اصل وقت ہے ڈیلی اصل وقت ہے افن یوزلی ریسنٹلی سم ٹائمز یہ ایکزیک ٹائم نہیں ہے ان کو ایم پی ایز کہا جاتے کہ وہ کبھی کبھار یہ بھی ایکزیک ٹائم نہیں یہ بھی ایم پی اے ایم پی اے کا نام ہی دیکھو کیا ہے میڈ میڈ پوزیشن ایڈ وربز اس کا ملکہ جملے میں کہہ دیا ان کے نام میں لکھا ہو ہے کہ میڈ پوزیشن میں آئیں گے اب یہ کس کی میڈ پوزیشن میں آئیں گے یہ تین جگہوں پہ آ سکتے اگر فرض کریں فکرہ ایسا ہو جس میں سبجیکٹ ہو اور ورب ہو تو یہ اس کے درمیان آئے مسئلہ مثال کے طور پہ وہ سکول جاتا ہے وہ اکثر سکول جاتا ہے اب اکثر exact ٹائم نہیں ہے تو یہ ایم پی ہو گیا اب ہم نے کیا کہا کہا نہ چاہیئے اس کو سبجیکٹ اور ورب کے درمیان وہ اکثر سکول جاتا ہے ہی آفن گوز ٹو سکول یہ نہیں کہیں گے ہی گوز ٹو سکول آفن یہ غلط فکر ہی آفن گوز ٹو سکول یعنی سبجیکٹ اور ورب کے درمیان دوسری جگہ پھر میڈ میان ہے اگر فرض کریں فکرے میں سبجیکٹ بھی ہے فرض کریں آبجیکٹ بھی ہے لیکن اس کے اندر ورب دو آگئے اس کے اندر کیا آگئے ورب دو آگئے دو ورب کیا آگئے ایک helping verb آگیا اور ایک verb آگیا he is going he was going he has done he will do اگر اس طرح کی شکل ہو جائے پھر ان کے میڈ میں آئیں آئیں کے میڈ میں لیکن پھر سبجیکٹ کے ساتھ ان کا کوئی لنک نہیں ہوگا تو یہ یاد رکھنے والی چیزیں تین جگین کی بیتار سو میڈ تو اب یہ کیا ہوں گے مثلا مثال کے طور پہ اسے سزا دی جاتی ہے he is punished اسے کبھی سزا نہیں دی جاتی اب کبھی کوئی exact time نہیں ہے تو ہم کیا کہیں گے he is never punished تو never کہا آیا is اور punished کے درمیان یعنی is ہی کے ساتھ نہیں آیا is اور punished کے درمیان کیا آگیا never ٹھیک ہے miss ٹھیک ہے اس کے بعد اگر فرض کرو ایک فکر آئے تیسرا استعمال اس میں دو helping verbs آج subject بھی ہو فرض کریں object بھی ہو لیکن بیچ میں verb بھی ہو helping verb your helping verb دو ہوں will be shall be can be may be might be دو دو آرہے ہیں has been have been had been is being was being ٹھیک ہے were being دو دو آرہے ہیں اب اگر دو helping verb ہوں اور ساتھ verb naturally دو helping verb ہوں ساتھ verb ہوگا ان دو helping verbs کے درمیان آئیں ٹھیک مثال کے طور پہ he will always be respected he will always be respected یعنی اس کی ہمیشہ عزت کی جائے گی یعنی وہ خود نہیں عزت کرے گا کوئی کرے گا passive کا فکر he will active passive کی فکر نہیں کرنی وہ آگے جب tense شروع کراؤں گا پھر detail سپھڑھ گا ایک ایک فکر ایک active passive کریں so وہ آگے کی چیز ہیں ابھی تو ہم basics سیکھ رہے ہیں so he will always be respected تو دیکھو respected کا always کا ہے will اور be کے درمیان he will always be respected تو ان کے درمیان ٹھیک so یہ بچو آپ نے چیز یاد رکھ رہی ہے میں ان کو wind up کر رہا کہ main elements کتنے ہیں تین subject verb object مرکز کون ہے verb subject کا سوال ہے کون object کا سوال ہے کیا کس سے کس کو اس کے بعد پانچ extension ہے place کہا manner کیسے reason کیوں time کب اور mps جو ہیں وہ وقت کی علامت ہے ان کے اپنی تین جگہ ہیں subject اور verb کے درمیان ٹھیک ہے number two helping verb اور object اور verb کے درمیان کبھی نہیں آئیں گے subject اور verb کے درمیان helping verb اور جو ہے verb کے درمیان اور اگر فکرے میں دو helping verbs ہوں بے شک ساتھ verb بھی لگا ہو verb کی value ختم پھر ان دو helping verbs کے درمیان تینوں کی ایک مثال میں نے آپ کو دے دی ٹھیک یہ تو تھے how to find the elements of structure کیونکہ جب ہمیں یہ مل جاتے ہے نا کیونکہ ہم نے اردو میں سوچنا ہے مرکز کو لینا ہے اور اس کی مدد سے یہ سارے ڈون لینے اور پھر ان کو لگانا ہے انگلیش کی ترتیب سے میں نے پیشل لیکچر میں بھی فارمولے آپ کو دیا تھے لیکچرز بچوں ترتیب سے آپ نے پڑھنے ہے سارے ٹھیک اس کے بعد آ گیا forms of elements کہ ہم نے کہا یہ جو elements سبجیکٹ ہو گیا verb ہو گیا place ہو گیا manner ہو گیا reason ہو گیا time ہو گیا کتنی شکلوں میں آسکتے تو ہم نے دیکھا تھا کہ تین شکلوں میں آسکتے phrase کی شکل میں clause کی شکل میں اور word کی شکل loves ایک element کوئی بھی ہو subject ہو verb ہو object ہو place ہو manner reason ہو time loves کی شکل میں آسکتا phrase کی شکل میں آسکتا clause کی شکل میں آسکتا loves loves ہوتا loves ٹھیک ہے ایک individual word جو ہے اس شکل میں آسکتا ہے مثال طور پہ تارک plays cricket تارک cricket کھیلتا ہے verb کھیلتا ہے کون کھیلتا ہے تارک subject word کی شکل میں آسکتا cricket object word کی شکل میں آسکتا آگے میں نے بولا بھی تھا اب boys کی ہیں verb کی ہے لکھ رہے ہیں کون لکھ رہے ہیں boys کیا لکھ رہے ہیں کہانیاں boys بھی single word کہانیاں بھی single word ٹھیک he is punished by تارک ٹھیک ہے passive کا فکرہ آ گیا اسے تارک سے سزا دی جاتی ہے یہ ملتی ہے ٹھیک تو اس object کون ملتی verb کیا سزا دی جاتی ہے کون دیتا سزا تارک وہ بعد میں آئے گا کسے سزا دی جاتی ہے اسے he is punished by تارک he بھی word اور تارک بھی word تو پہلی شکل تو یہ word کی شکل میں آتے دوسری شکل ہم نے کیا کہا تھا phrase کی شکل میں کی شکل میں آتے phrase کیا کہا تھا phrase group of words لفظوں کا group جب کہتے ہیں کم از کم دو الفاظ جن میں verb نہیں ہوتا اس لئے ان کا کوئی معنی نہیں ہوتا اور individually کوئی معنی نہیں ہے فکرے میں آئیں گے تو معنی بن جائے گا مثلا میں کہیں لکھا of gold کیا ہے مطلب of gold سونے کا کیا سونے کا کوئی معنی نہیں لیکن میں کہوں she has a chain of gold she has a chain of gold دیکھو نا she اس کے پاس سونے کا chain ہے she subject ہو گیا chain object ہو گیا اور of gold اس کا اندھ کیسا چین ہے سونے کا manner ہو گیا لیکن وہ phrase کی شکل gold دو لفظ ٹھیک ہے سو دو لفظوں کی شکل میں آیا so phrase کی شکل یہ main element ہے she has a golden chain golden chain chain کے ساتھ golden کو شامل کر دیا اب she کیا ہے subject has linking verb اور اس کے پاس کیا ہے سونے کا chain golden chain golden chain object ہے کس شکل میں آیا phrase کی شکل so word کی شکل میں آسکتے ہیں phrase کے کوئی بھی element ٹھیک تیسرے number پہ clause کی شکل میں آسکتے ہیں clause کی ہوتا ہے group of words جن میں verb ہو they give us little meaning اور much meaning depend کرتا ہے کہ اگر ان میں ساتھ کوئی اپنا subject predicate ہے تو زیادہ meaning دیں گے اگر صرف predicate ہے تو کم meaning دیں گے لیکن meaning دیں گے phrase سے زیادہ meaning مسلم she has a chain little she has a chain made of gold اب she کیا ہو گیا subject has ہو گیا chain کیا ہو گیا object اب کیسا object ہے made of gold یہ اس کا manner ہے made of gold سونے کا بنا ہوا اب یہ made of gold یہ کم as come of gold سے زیادہ معنی دے رہے ہے کہ made of gold اگر کسی دیوار پہ بھی لکھا ہو made of gold تو آپ کو یہ لگے گا جیسے شاید دیوار کے made پڑھیں گے پڑھیں گے ہر لیکچر میں نئی چیزیں add ہوں گی کوئی rare case میں کوئی چیز repeat ہوگی برنہ نئی چیزیں add ہوں گی اس کے بعد آ گیا so she has a chain which is made of gold تو she has a chain یہ الگ ہو گیا which is made of gold ٹھیک ہے جو کے سونے کا بنا ہوا ہے ٹھیک ہے یعنی کیسا بنا ہوا ہے پھر اس کا manner ہے انداز کیسا ہے جو case ہونے کا بنا ہوا ہے کیا سونے کا بنا ہوا ہے chain تو chain کی اضافی بات ہے extension یا addition کا مطلب ہی ہوتا ہے جو اپنے main elements میں کچھ add کرے ٹھیک اب میں ایک combined sentence آپ کے سامنے پڑھ اپنے دوستوں کو ملنے ہر جمعہ بس پر لاہور جاتا ہے اب اردو کی ترتیب کو جہنم میں جائے بھول جائیں اردو کی ترتیب توڑ دینی اردو صرف بولنے کی عرد تک تھا اسلم اپنے دوستوں سے ملنے ہر جمعہ لاہور بس پر لاہور جاتا ہے اب فرض کریں یہ فکرہ تھا اب اس فکرے کو ہم نے توڑ دیا ہم نے اگر دیکھنا شروع کہ اسلم اردو میں جسے لکھا ہم نے انگلیش دیکھنی انگلیش میں یہ ایکٹیو کا فکر ہے یہ بھی ہم نے پہچان آگے چل کے پڑھیں گے پہچان کیا ہوں نہیں یہ اگلا لیکچر اسی پہ ہوگا تو پہلے یاد رکھیں یہ شارٹ کٹ جن فکروں میں جن فکروں میں آنے جانے کا ذکر آجائے ان فکروں میں مین آبجیکٹ نہیں ہوتا جن فکروں میں آنے جانے کا ذکر آجائے ان فکروں میں مین آبجیکٹ نہیں ہوتا یہ یاد رکھنا ہے کہ اس میں مین آبجیکٹ کبھی نہیں ہوگا جس میں آنے جانے کا سکر اکرم نے کہا وہ جاتا ہے کیا جاتا ہے کبھی جواب نہیں ملے گا کسے جاتا ہے نہیں ملے گا وہ آتا ہے جاتا ہے کوئی جواب نہیں ملے گا ٹھیک ہے ہاں وہ بھیجتا ہے ادھر جواب ملے گا کسے بھیجتا ہے آگیا جواب لیکن جاتا ہے آتا ہے نو سو ہی گوز تو اس میں اوبجیکت ہوئی نہیں سکتا کیا جاتا ہے ختم کہاں جاتا ہے ہی گوز ٹو لہور اور دیکھو تو لہور دو لفظ فریز کی شکل میں آگئے کیونکہ اس میں ورب نہیں ہے ٹھیک اس کے بعد کس کی باری آتی ہے اردو کو چھوڑ دے اردو کو بالکل بھول جائیں کیسے جاتا ہے بائی بس کیسے جاتا ہے بائی بس اب اردو میں جہاں مرضی بس پہ پہلے آئی تھی بعد میں آئی تھی ہمیں اردو سے اردو کو ہم نے توڑ دی ہے ہم نے صرف وہاں سے اٹھایا کہ کہاں جاتا ہے اور جاتا ہے کیسے جاتا ہے بس پہ جاتا ہے اس کے بعد کیوں جاتا ہے اپنے دوستوں سے ملنے to meet his friends to meet his friends اس میں meet آگیا verb verb آگیا clause کب جاتا ہے every friday اس میں سبجیکٹ ہوا goes اس میں verb ہوا object اس میں کوئی نہیں ہے place کیا ہوئی کہاں جاتا ہے goes to lahore phrase کی شکل میں آگیا manner کیا ہے کیسے جاتا ہے by bus پھر phrase کی شکل میں آگیا کیوں جاتا ہے to meet his friends چار لفظ ہوئے verb آگیا clause آگیا کب جاتا ہے every friday پھر دو لفظ آئے phrase کی شکل میں آگیا so یاد رکھو بچو جب یہ فکریں جب یہ elements structure میں استعمال ہوتے ہیں تو یہ تین شکلوں میں آسکتے ہیں word کی شکل میں phrase کی شکل میں اور یہی وجہ میں نے آپ کو پرشل لیکچن میں بھی کہا تھا کہ اگر فرض کریں ایک فکرہ ہے اگر سر نصیر نے کہا کہ 8 elements ہیں تو پھر بڑے سے بڑا فکرہ 8 لفظوں کا ہونا چاہیے یہ 13 لفظوں کا کیسے ہو جاتا ہے یہ 23 لفظوں کا کیسے ہو جاتا ہے یہ اتنا بڑا کیسے ہو جاتا ہے what makes it like that اس کا مطلب ہے کہ وہ یہاں word کوئی element word کی شکل میں آ رہا تھا ہے کوئی phrase کی شکل میں آ رہا تھا ہے کوئی clause کی شکل میں آ رہا تھا اسی وجہ سے فکروں کی جو length ہے وہ specific نہیں ہوتی ٹھیک اگلی بات آگئی بڑی important اس دن ہم نے پڑھی تھی وہ تھی کہ types of جو clause ہے اس کی کتنی قسم ہے تو clause کی ہم نے اس دن پڑھا تھا کہ دو قسم ہے ایک ہوتے ہیں independent clause جن کو ہم نے کیا کہا تھا main clause بھی کہتے ہیں main action بھی کہتے ہیں یا نہیں independent clause کیا ہے جملے کا وہ حصہ حصہ جملہ نہیں جملے کا کیا ہونا چاہیے clause حصہ جملہ جو مکمل معنی دے independent مکمل معنی ہو حصہ مکمل معنی دے ہم کیا کہیں گے یہ یہ کیا ہے یہ independent clause ہے ٹھیک ہے مسئلہ مثال کے طور پہ میں جملہ بولتا ہوں i bought a chain اب جب میں کہوں i bought a chain میں نے ایک chain لی یہ تو مکمل فکر ہے کیوں اس میں subject بھی ہے predicate بھی ہے اس میں نہیں سال کو آئی نہیں اس میں سب verb ہے bought خریدہ کون خریدنے والا میں یا کس نے خریدہ میں نے کہنا کون کی فیملی کون خریدنے والا میں کیا خریدہ chain i bought a chain ٹھیک ہے سو اس کا مطلب ہے کہ اس فکرے میں تو یہ اس کو ہم کیا کہیں اب یہ مکمل فکر ہے کیا اس مکمل فکرے کو ہم clause کہہ سکتے ہیں نہیں کہہ سکتے ہیں clause is a part of a sentence clause is a part of a sentence never a sentence مثلا i bought a chain of gold اب اس کے دو عصے ہو گئے i bought a chain الگ ہو گیا of gold الگ ہو گیا ٹھیک ہے of gold دیکھیں دو لفظ ہیں verb نہیں ہے تو فریز ہو گیا تو i bought a chain اب اس کو اس سے الگ اگر کر کے کیلہ بھی پڑھیں تو یہ مکمل ہے اس کو ہم بولیں گے independent clause پہلے فکرے میں جب میں نے کہا i bought a chain اس کو ہم کبھی independent clause نہیں کہیں گے کیونکہ clause وہ ہوتا ہے جو جملے کا حصہ ہوتا ہے جملہ نہیں ہو سکتا لیکن جب اس کو independent بولیں گے لگے گا جملہ ملکل مکمل مہین نہیں دے رہے تو ہم کہیں گے i bought a chain مہینی ہوں مہینی ہوں گوڑھ میں ہم ٹینس نہیں پڑھ رہے میں بار بار آپ کو یہ بات سمجھا رہا ہوں کچھ چیزیں ہم ٹینس میں verb کون سا لگانا ہے form کون سا لگانا ہے سب کچھ verb میں پڑھیں مقصود استعمال کہ فلانے لفظ کے ساتھ کیا لگانا ہے کیا نہیں لگانا وہ ہم پڑھیں گے parts of speech میں ٹھیک ہے سو آخری چیزیں آج کے لیکچر کی وہ ہے کہ structural types of a sentence کہ sentence کے جب structure بنتے ہیں حاصل طور پر نمبے فکریں جو ہیں تو وہ کتنی قسم کی ہے یہ بھی ہم نے پیشل لیکچر میں discuss کیا تھا کہ چار قسم کی ہوتے ہیں ایک simple sentence ہوتے ہیں یہ میں tense کی بات نہیں کر رہا structure کی بات کر رہا simple پھر compound پھر complex اور پھر compound complex چار قسمیں ٹھیک simple sentence جو ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے کہ ایک ایسا جملا جس میں simply ایک subject ہوتا ہے اور ایک predicate ہوتا ہے کوئی فالتو بات نہیں ہوتی یعنی subject اور predicate ہوتا ہے اور مفکرہ مکمل ہو جاتا ہے مثلا I am a teacher میں ایک teacher ہوں یہ ایک مکمل ایک simple sentence ہے structure wise بھی اس کو کہیں گے کہ یہ ایک simple sentence ہے I go to college everyday ٹھیک اس میں I کیا ہوا subject اور go to college everyday اس کا predicate ہو گیا ٹھیک اسی طرح Tariq was scolded by the teacher کہ Tariq کو teacher سے ڈانٹ پڑی تو Tariq was scolded by the teacher کہ کسے ڈانٹ پڑی Tariq کو کون ڈانٹنے مالا تھا یا کس نے ڈانٹا وہ میں نے کہا تھا کون کی family سے related کوئی بھی word ہو سکتا ہے ٹھیک ہے تو وہ ہم نے کہا کہ Tariq was scolded by the teacher یہ تینوں فکرے اگر ہم دیکھیں compound sentence کون سا ہوتا ہے compound sentence وہ ہوتا ہے جس میں compound دیکھو دو elements سے ملکے بنتا ہے جس میں دو independent clause ہونا لازم ہے یعنی دو independent clause ہونا لازم ہے ٹھیک ہے اب اگر جب independent clause کیا کہ آپ یہ پیچھے پڑھا جو مکمل معنی دے تو جب دو ہم آپس میں جوڑ دیں گے تو وہ دو individual sentences ہوں گے ان کو ہم آپس میں جوڑیں گے ان کو جوڑنے کے لیے ان کے درمیان ایک conjunction کا ہونا جو ہم پھر part of speech میں پڑھیں گے دو حصوں کو جوڑنے والا وہ کیسے کیسے استعمال ہوتے دیکھیں گے اس کا ہونا بہت ضروری ہے ٹھیک ہے مثال مثال کے طور ہم کیا کہیں گے independent clause تارک goes to america independent clause and plus یعنی جمع and is conjunction اسلم goes to canada اسلم canada جاتا ہے اب اسلم اکیلا بولے اسلم goes to canada مکمل فکر ہے تو اسلم goes to canada ایک اور independent clause every year ہر سال یہ ہو گیا فریز سو دیکھو ایسا compound sentence وہ ہوتا ہے جس میں دو independent clause ہو نازم ہے بے شک اس کے ساتھ ایک phrase بھی آجائے phrase کا کوئی تعلق نہیں ہے ان کے ساتھ phrase ہو نہ ہو کوئی فرق نہیں پڑے با ٹھیک ہے مثلا میں اگر everyday آ دیتا ویسے ہی بول دیتا کہ تارک goes to america and asylum goes to canada اگر میں اتنا بول دیتا بس کافی تھا ٹھیک ہے سو فکرے کا مکمل ہو یعنی وہ اس کو کہیں گے compound مثلا ایک اور مثلا یہ active کی تھی پیسیو کی مثلا انور was scolded by the teacher کہ انور کو ڈانٹ پڑی teacher ڈانٹ نے والا teacher بعد میں آیا اسلام پہلے آ گیا انور sorry انور was scolded by the teacher but students felt sad for him اب students felt sad for him پھر مکمل ہے لیکن but بیچ میں کیا آیا conjunction but کیا آیا conjunction so دو اسے ہوگے انور was punished by the teacher مکمل بات students felt sad for him مکمل دو independent clause ہوگے بیچ میں کیا آگیا but but کیا ہوا but ہوا ایک conjunction اس کے بعد تیسری قسم ہے complex sentence complex sentence ہم کس کو بولتے ہیں جس میں کم as کم ایک independent clause جس clause ہو جو کہ فکریں بہت ہوتے انگلیش میں بہت آئیں گے ہم کہیں گے یہ complex sentence phrase کا کوئی role نہیں ہے بہت ہم اور چوتھی اور آخری قسم بچ compound complex sentence اور compound جس کے اندر compound کی بھی حسوسیات ہو complex کی بھی بھائی 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 ریپلائی آپ کو ضرور کروں گا ٹھیک ہے اللہ تعالی آپ کا حمی ناصر ہو خدا حافظ بھائی 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 بھائی